مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام تاریخ تین محرم سودہ سو پہنٹالیس ہجری و مطابق اکیس جولائی دوہزار تئیس حسوی خطیب فضیرت الشیخ یاسر الدوسری حفظ اللہ موضوع محاسبہ نفس ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور شمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسی نے مخلوق کو پیدا کیا اور وجود بخشا شریعت بنائی اور اسے پختہ کیا اس لئے کہ وہ صرف اسی وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں یہ نیکوکاروں کی سعادت اور پاک بازوں کی زندگی کی احساس ہے بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والے کھائی کے کنارے پر رکھی ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو لوگ پرہزگار ہیں ان کے لئے اللہ کے یہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں ہم موت کی طرف ہر لمحہ بڑھ رہے ہیں ہماری عمر مراحل میں لپیٹی جا رہی ہیں تقوی کے توشے کے ساتھ دنیا سے جاؤ تمہاری عمر چند دنوں کی ہے اور وہ بھی تھوڑی ہے مسلمانوں دن اور مہینے یکے بعد دیگرے آ جا رہے ہیں سال گزر رہے ہیں عمر ختم ہو رہی ہیں وقت کٹ رہے ہیں بدن بوسیدہ ہو رہے ہیں ہر چیز کی معاد مقرر ہے ابھی ہم لوگوں نے ایک سال کو الویدہ کہا ہے جس کی گھڑیاں جلدی سے گزر گئیں اس کے اوقات پیدر پہ اس طرح فوراں نکل گئے گویا وہ ایک خیال ہو جو آیا اور گزر گیا ایسا مہمان جو زیارت کر کے غائب ہو جائے کسی سال کے استقبال اور دوسرے کے الویدہ میں غور کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے اور سوچنے والوں کے لئے عبرت ہے اور اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہل بسارت کے لئے اس میں بری عبرت ہے اہل بسیرت فریب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں نہ وہ سامانے دنیا سے دھوکہ کھاتے ہیں بڑی امیدیں پالنے والا عمل کو بھول جاتا ہے اور موت سے غافل ہو جاتا ہے دور اندیش اقل مند وہ ہے جو زمانے کے صفحات اور اس کے ختم ہونے سے سنجیدہ محاسبہ اور سچے جائزے کے لئے کچھ لمحات نکالے اور اس انسانی کمال کی سیڑھیاں تے کرے جس کے تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جسے پختگی کے ساتھ بنانے کی کوشش کرنے کے لئے ہمتوں کو محمیز کیا ہے اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لئے کیا سامان بھیجا ہے یہ ہر سمجھدار مکلف پر واجب ہے اور ہر پختہ یقین لکنے والا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنے ماضی حال اور مستقبل میں اپنی روش کا مراجعہ کرنے اور جائزہ لینے سے غافل نہ ہو حوادث عیام میں عبرتیں ہیں زمانے کے واقعات میں نصیحتیں ہیں مواقع نکل لہے ہیں موت کا وقت مقرر ہے قیام محدود ہے اور دن گینے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں دل کی تباہی اور انسان کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہچیز غفلت برتنا احتساب نہ کرنا نفس کو بے لگام چھوڑنا اس کی موافقت کرنا اور اس کے خواہشات کی پیروی کرنا ہے یہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور یہ دھوکے میں پڑے لوگوں کی حالت ہے جو نتائج سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور معافی پر بھروسہ کرتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لئے گناہوں میں پڑنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ ان سے معنوس ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے جان لو اللہ پر رحم کرے کہ نفس کو یوں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ برائی کا بہت حکم دیتا ہے وہ طبعی طور پر مخالفت کے میدان میں بھاگتا ہے بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نفس کی اصلاح کرے اور اس کا تسکیہ کرے اور طاقت کی زنجیروں سے اسے رب کی عبادت کی طرف ہاں کے بندہ اگر نفس کو لا پرواہ بے لگام چھوڑ دے تو نفس اڑیل نافرمان اور باقی ہو جائے گا اور اس کے بعد بندہ اس پر قابو نہیں پائے گا اور بندہ اسے سیدھا کرے اس کا محاسبہ کرے اندھا نفس باز آئے گا افرما بردار ہوگا اور سیدھا ہو جائے گا انسان جب اپنے نفس کے عبوں اور آفتوں کو جانے گا تو وہ اس سے نفرت کرنے اور اس کے خالق کے سامنے بچھنے جھکنے پر آمادہ ہوگا اسی طرف وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اس سے لرنے اسے گناہوں اور عبوں سے پاک کرنے اور اس کا تسکیہ کرنے پر آمادہ ہوگا اس میں علام الغیوب کے فرما برداری اور اس فوض و فلا کی امید ہو جس پر اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں قسم کھائی ہے اور نفس انسانی کی اور اس ذاتی قسم جس نے اسے ہموار کیا پھر اس کے بدی اور اس کے پرہزگاری کی سمجھ دی انسان کو یقین فلا پا گیا وہ جس نے نفس کا تسکیہ کیا مومینوں صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان معانی کو سمجھا اور ان کو کما حقہ مقام دیا چنانچہ اپنی زندگی میں انہوں نے قول و فیل کے ذریعے ان کی ترجمانی کی اور تاریخ نے اس میدان میں ان کی شاندار اور عظیم وسیعتوں کو رقم کیا ان کی اقوال پھیل گئے اور لوگوں نے انہیں ہاتھ و ہاتھ لیا اور اسی میں سے عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور آثر ہے انہوں نے فرمایا لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور وزن کیے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا اور قیامت کی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جس دن کہ تم اپنے اس رب کے سامنے پیش کیے جاؤگے جس سے تمہارا کوئی راست چھپا نہیں ہے اس حدیث کو احمد نے برائن کیا ہے حسن ابحصری فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک بھرائی میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے اسے احتساب کی فکر رہتی ہے خزیل بن عیاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ جان لیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے تو وہ جان لے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جس نے یہ جان لیا کہ اسے کھڑا ہونا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ پوچھا جانے والا ہے اور جس نے یہ جان لیا کہ وہ پوچھا جانے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر سوال کا جواب تیار کرے پوچھا گیا اللہ آپ پر رحم کرے اس کی تدبیر کیسے کریں آپ نے فرمایا معاملہ آسان ہے جو زندگی باقی بچی ہے اس کو بہتر کروگے تو جو گزر چکا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا اگر تم نے اپنی باقیہ زندگی میں بھی بڑا کیا کہ تمہارے جو زندگی گزر گئی ہے اور جو باقی ہے سب کا مواخضہ ہوگا پھر جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ جس طرح نفس کا محاسب عمل کے بعد ہوتا ہے اسی طرح عمل سے پہلے اور دوران عمل ہوتا ہے جہاں تک عمل سے پہلے محاسبے کی بات ہے تو وہ یوں ہوگا کہ جب عمل کا قصد وہ ارادہ کرے تو رکے اور تب تک انسان عمل کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک اس کا کرنا چھوڑنے کے مقابلے میں واضح طور پر غالب نہ ہو حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے ارادے کے وقت رکتا ہے اگر وہ اللہ کے لئے ہوتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے اور اگر کسی اور کے لئے ہوتا ہے تو رک جاتا ہے جہاں تک عمل کے دوران نفس کے محاسبے کی بات ہے تو وہ یوں ہوگا کہ عمل میں اخلاص اور اطاعت مرتنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ وہ اسے پورا کر لے جہاں تک عمل کے بعد محاسبے کی بات ہے تو یہ فرائض و احکام میں غور و فکر کرنے سے ہوگا اگر وہ اس میں کوئی نقص دیکھے تو زیادہ کوشش کرے اس کی تکمیل اور پختاگی کے لئے اپنے رب سے مدد طلب کرے پھر منہیات میں غور کرے اگر اسے یہ پتا چلے کہ اس نے ان میں سے کچھ ارتکاب کیا ہے تو اس کو چھوڑ کر سچی توبہ استغفار مجدانے والی بھلائیوں اور گرائیوں تک لے جانے والے اسباب کو چھوڑ کر اس کا تدارک کرے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو کیونکہ دل کی درستگی اور سلامتی نفس کے محاسبے سے ہے اور اس کی خرابی اور تباہی نفس سے غفلت برتنے اور اس کی لذتوں اور خواہشات میں چھوڑ دینے اور اس چیز سے غفلت برتنے سے ہے جس سے نفس کو کمال حاصل ہوتا ہے نیک بخت وہ ہے جو گزرے ہوئے کے لئے مغفرت طلب کرتا ہے مستقبل اور آنے والے کے لئے تیاری کرتا ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤگے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کے بندو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم برکت دے مجھے اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکمت والی نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک کو برا بخشنے والا میں عربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے عمل کرنے والے متقیوں کی عجر کو عظیم کیا ہدایت و بھلائی سے ان کے سینے کو کشادہ کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اپنے بندے کو طاعت کی توفیق دی اور مدد کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ دین کے احکام کو سکھانے اور واضح کرنے میں سب سے بہتر ہیں اللہ کا درود ہو آپ پر آپ کے حدایت و ایمان والے آل و اصعاب پر تابعین پر اور اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہوا ماں بعد امت مسلمہ محرم الحرام کا مہینہ عظیم اجر والا بلند پایا مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنا معزز عبادت ہے اور کسرت سے روزہ رکھنا تقرب و فضیرت کا کام ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے ماہ محرم کی دسمی تاریخ کو آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی تاقید آئی ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنوں کے مقابلے اس دن روزہ رکھنے کا احتمام کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ اس دن یعنی یوم عاشورہ کو چھوڑ کر کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا احتمام کیا ہو اس حدیث وہ بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابو قططہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کی روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشت سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے مستحب یہ ہے کہ دسویں تاریخ کے ساتھ نووی تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازمان نووی تاریخ کا روزہ رکھوں گا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے نووی اور دسویں تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اس حدیث کو بحقی نے روایت کیا ہے اگر مسلمان تین دن روزے رکھتا ہے تو اس میں نووی اور دسویں تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے اور مہینے کے تین دنوں کے روزے کی فضیلت ہے اور اگر کوئی مسلمان صرف دسویں تاریخ کو ہی روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لئے کافی ہوگا اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے رب کی عبادت کے لئے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اپنے عمال کے صحیفے کو تاعتوں سے بھرو ان عمروں کو ختم ہونے سے پہلے غنیمت جانو ان عوقات کے جانے سے پہلے ان سے فائدہ حاصل کرو جان لو کہ کتاہی کا انجام قیامت کے دن حسرت و ندامت اور ہلاکت و خسارہ ہے کتاہی سے بچو اپنے رب سے ملاقات کے وقت تمہیں عزت و سعالت حاصل ہوگی اللہ کے بندو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر آپ کے نیک پاکباز اہل خانہ پر آپ کی بیویوں مہات المومنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائر عاشدین سے تمام صحابہ سے تابعین سے اتاق قیامت ان لوگوں سے جو ان کے اچھی طرح پیروی کریں ان کے ساتھ ہم سے اپنے افوجود اور احسان سے راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما ان کے دین کی قلعے کی حفاظت فرما اس ملک کو اور تمام مسلمان ملکوں کو امن و اتمنان والا بنا اے اللہ تو اپنے دین کتاب نبی کی سنت اور مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ ہم اپنے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ان کے اماندار والیحد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے توفیق و درستگی سرخوری و تعیید اور بھالائی کا سوال کرتے ہیں بے شک تو بزرگ و سخی ہے اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اسی اس کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع کر دے اے رب العالمین اے اللہ ہمارے سفاہیوں اور فوجیوں کی سرحدوں پر مدد اور حفاظت فرما تو ان کا حامی و مددگار بن جا بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو عزیز بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے ہم کو بیزار کر دے اور ہمیں راہ ادایت والا بنا اے اللہ مسیبت زدوں کو راحت دے اور پریشان زدہ کی پریشانی دور فرما قرض داروں کا قرض ادا کر ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاہ دے اور ہمارے اور مسلمانوں کے فوت پاچھو کے لوگوں پر رحم فرما یا رب العالمین اللہ کے بندو اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو اور اللہ عظیم و بردر کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اللہ کا ذکر اس زیادہ بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو